یا سیر تینکیو واری مچ آپ نے اتنی خوصورت ہائلائٹ کی ان دونوں سبجیکٹس کو آپ نے ایک خوزے میں بند کر دیا اور نیوٹریشن کی جب بات آتی ہے تو ہم لوگ گوائی نٹ کے آج کے دن کی بات کرتے ہیں جب ایک بڑی ہی بیڈ نیوز پاکستان میں رومر کر رہی ہے اور وہ ہے کہ ہم لوگ پھر ایک بار پانچ ہمارے اتلیٹس جو ہے وہ ڈوپنگ پوزیٹیو ہوئے ہیں جہاں نیوٹریشن کی بات آتی ہے نیچرل ڈائٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ جو ڈوپنگ پوزیٹیو کرنے والے ہیں ان کے مطلق بھی کچھ بتائیے اور بتائیں گے کہ ہم لوگ اس ناسور کو کیسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں دیکھیں اس کا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے کیونکہ جو بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو اس چیز میں جو اپنی چیزیں پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے پوزیٹیو سائڈز کو ہائلائٹ کریں گے نا کی نیگٹیو سائٹ کو اب اس میں بیسیکلی جیسے فوڈ سپلیمنٹس کو ہی ہم لے لیتے ہیں تو پہلے ہی ہوتا تھا کہ جس فوڈ سپلیمنٹ ہے بیسیکلی بڑا یہ رکمنٹ کرتی ہے کہ ایسلیٹس جو ان سے بھی فوڈ سپلیمنٹ یوٹلائز کر رہے ہیں اس کے بیش نمبر کو جا کے کیونکہ ہر مدر فڈریشن کو انہوں نے کچھ سیٹن ویب سائٹ کی انفرمیشن دی ہے جہاں پہ وہ جا کے جائیں اور اس فوڈ سپلیمنٹ کا میک اس کا بیش نمبر ڈالیں تو اس کی ڈیٹیل آ جاتی ہے اور اس میں یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ فوڈ سپلیمنٹ جو وہ کھلاری یوٹلائز کر رہے ہیں اللہ ہے اور اگر اللہ ہے تو اس میں اس کے انگریڈیٹس کیا ہیں تو یہ تھوڑی سی پریکٹس جو ہے ایسلیٹس کو کرنی چاہیے اگر وہ یوٹلائز یہ چیزیں کر رہے ہیں ٹورج فوڈ سپلیمنٹ اچھا یہاں سے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس طرح ویب سائٹ پہ جائیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاص طور پر ایشین ایسلیٹس جو ہے میں خاص طور پر پاکستان کی بات کروں گا انڈیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں بھی ہمارے ایسلیٹس کچھ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں اور اگر پڑے لکھے ہوتے ہیں تو وہ انگلیش یا سپیسیفک جو ترمینالوجی ہوتی ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں گو کہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے اولمپک اینو سیز جو ہے اور فریڈریشن جو ہے وہ کوشش تو کرتی ہیں کہ ایویرنس دی جائے لیکن وہ میار نہیں آرہا جو کھلاڑیوں کے لیول پہ جا کے ان کو تیچ کرنے کی ضرورت ہے تو اس مطلق آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں جیسے اولمپک ایسیسیشن وقتن فقتن اپنے کورسز کرتی رہتی اور میں نے تھوڑا سا فیس بک پر پروگرام بھی دیکھیں ہیں تو میرا تھوڑا سا اس پر ایک کہلیں کہ ابزرویشن یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سننے والا یہی سمجھے گا کہ یہ چیز جو مجھے تو اس کا فائدہ ہے چاہیے گلت ہے یا مطلب ٹھیک ہے وہ اس چیز کو زیادہ اس کا ٹیک ہو میسیج لے گا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اگر کھلاڑی کو یہ پتا ہو کہ میں اگر دو کیلے لوں گا یا تین کیلے لوں گا تو میں جو میں پری ورکاوٹ لیتا ہوں یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے یا اگر میں ٹریننگ کے بعد تین سے چار انڈے ابلے ہوئے لے لوں گا جو کہ ٹونٹی گرام پروٹین کی ریپلیسمنٹ ہے تو وہ اس چیز کو زیادہ مطلب فوکس کرے گا نہ کہ ان جو فوڈ سپلیمنٹس کو ان کو ہے تو اویرنس اسی صورت میں ہوگی کہ جرد ہلاڑیوں کو جو ہمارے میں نے ایک شروع میں پہلے بھی بات کی تھی کہ اویلیبل ریسورسز یا اویلیبل جو ڈائیک ریسورسز ہیں اس کو ہائلائٹ کریں گے اور آج سل کے زمانے میں تو مسئلہ ہی نہیں رہا کیونکہ آپ کے پاس مختلف قسم کے اپلیکیشن بھی موائل میں اویلیبل ہیں ویب سائٹس پہ بھی آپ کے پاس جیٹیلز اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ یہ چیزیں انیلائز کر کے بیسک انفرمیشن لے کے اور اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی اگزمپل اس کی میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے ایک ہمارے ہاں پاکستان میں ایک وائٹ بیٹ ملتی ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کے جب کیمپ لگتے ہیں اگر ایک اچھلیٹ نے چار بیٹ کے پیسیز لے لیے تو یونیورسل جو وائٹ بیٹ یا براون بیٹ کی جو کیلریز ویلیو ہے وہ ایک سو سے لے کے ایک سو پچیس گرام کیلریز پر پیس ہے تو لیٹ سے کہ اگر اس نے پانچ سو کیلریز یا چاڑھے چار سو وہاں سے لے لی دو فرائیڈ ایگز لے لیے یا تین لے لیے چار سو کے قریب کیلریز رفلی اس نے وہاں سے لے لی پلس اس نے کوئی جیم بٹر لے لیا تو سات آٹھ سو کیلریز تو وہاں پہ آگی مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوگا جو اس اچھلیٹ کے ذہن میں یہ ڈالے گا کہ ہماری ڈائیٹ تو اچھی ہے ہی نہیں ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا تو وہ اچھلیٹ یہ کہ اس ڈائیٹ کو لیتے ہوئے بھی پھر وہ ایکسٹر کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا کہ جس تو اس کا ہوگا کہ اگر یہ ملوں گا تو میری پرپارمس انہاس ہوگی کوچز یا جو ڈپارٹمنٹس ہیں کیونکہ کسی کو کوئی سزا نہیں ہوتی ہے دیکھیں اگر اگر تو میں اپنے ایکسپیرینس یہاں سے بات کروں تو میں بیسکلی اٹلیٹس کی سائیڈ لوں گا نارگلز کو پسوروات لوں گا اس کی ریزن جو بات ہم نے شروع میں سٹارٹ کی تھی کہ کوچز اینڈ اٹلیٹس ایڈیوکیشن پہ بہت کام ہونے والا ہے ٹھیک ہے اور جو منیجمنٹ ہے ہماری جتنی بھی چاہے وہ پی اوے ہیں مدر فردریشنز ہیں وہ کام کرتی ہیں علمپک فردریشن کے چارٹر کے اوپر جو بھی علمپک سویسیشن کا وہ بھی میں اس کو برا نہیں کہوں گا مگر ہمارے ملک کی گراؤنڈ ریالیٹی ڈیفرنٹ ہے بیسکلی یہاں پہ میں بات کروں گا اور یہاں ہماری جو مدر فردریشنز ہیں جسی کسی بھی سپورٹس کی وہ فالو کرتی ہیں جو ان کی ورلڈ گورننگ وارڈی ہیں اب ان کے جو چارٹر ہیں وہ بیسکلی یہی ہے کہ جی آسلیٹس کو اویرنس دی جائے رگارڈنگ دوپنگ اور بیسکلی ہاو تو امپروو دیر پرپورمس مگر ہمارے یہاں پہ گراؤنڈ دیا لیٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیوں کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہمارے سکورٹس مین اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے کوچز بھی اتنے پڑے لکھے نہیں ہوتے تو بیسکلی جو ہماری انڈرسٹیننگ ابباؤوٹ جو ہماری اویلیبل رسورٹس آف نیوٹریشنز ہے وہ ویسے ہی کم ہے تو جو اسی طرح ہم بیسکلی سٹریٹ وے جو ایسلیٹ کو اویرنس دے رہے ہیں اینابولک ایجنٹس کی کہ یہ دوائی یا یہ میڈیسن لینے سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں مگر میرے نظریک یہ ہے کہ وہاں پہ کوچز یا آڈینس جو بھی بیٹھی ہوتی ہے وہ بیسکلی اس کو پوزیٹیو سائیڈ سے دیکھ رہی ہوگی کہ آچھا یہ ٹیبلٹ اگر مجھے ایجلی ایکسیسیبل ہو جائے گی تو میری تو پرفارنس انحانس ہو جائے گی اگر اسی ٹیبلٹ کے جو بھی پریزنٹر ہے وہ اس حال یہ بھی کہہ دے کہ بیسکلی اگر آپ ڈائیٹ میں یہ چیز لیں تو اس کا زیادہ بیلی فٹ ہوگا کیونکہ ایک چیز بڑی کومن ہے جو کلیر ہونی چاہیے کھلاڑیوں کو یہ رپورچز کو کہ وائے سی رائیڈ وائے فوڈ سپلیمنٹ ٹھیک ہے اگر خالی سی رائیڈ نہیں ایمپروڈ کرنا ہے اگر خالی فوڈ سپلیمنٹ نہیں ایمپروڈ کرنا ہے تو بہت سارے لوگ جن کی افوڈی بلیٹی بہت اچھی ہے وہ گھر میں بیٹھے یہ چیزیں یوٹل ہاں جی تو آپ نے جیسے پوچھا کہ کسور وار کون ہے تو کسور وار بیسکلی یہ ہے کہ ہماری بیسکلی میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا میں خالی کی سائٹ ضرور لوں گا کیوں کہ ان کو نالج نہیں ہے اگر خالی کو نالج ہے تو پھر اویسی خالی سپسے زیادہ کسور وار ہے ٹھیک ہے کیونکہ جیسے خالی کی مرضی کے بغیر خالی کی بلنگنس کے بغیر کوئی بھی طاقت اسے فورس نہیں کر سکتی کہ تم یہ یوٹلائز کرو اب آ جاتے ہیں کہ کسور وار دوسری سائٹ پہ ارگونیزیشنل تو وہ میں جو مدر فیڈریشنز اور جو پی او کا جو بھی سیمینار ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ڈائریکشن چینج ہونی چاہیے ہمیں جو کھلاری اور پوچیزن کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے اب آنڈ دائیٹری پریکسیز تو یہ دونوں کے ڈیفرنٹ اینگل ہیں تو اب دیکھنا ہے اوویسلی خلاڑیوں کے ڈوک ٹیسٹ آئے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے لیا اوویسلی خلاڑی ہی کسور وار کلائے جائیں گے نہ کہ ڈپارٹمنٹس نہ کہ ہی ہماری مدر فیڈریشنز کیونکہ وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی بڑے اچھی آپ نے بات کی اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتا دیا کہ فیڈریشنز یا ڈپارٹمنٹ اس کے کسور وار نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اچھے تو ہنڈر پرسنٹ ہے کیونکہ آپ کیا کہنا یہ ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر یہ نوممکن ہوتا ہے اس طرح کے کام کو آگے بڑھانا لیکن سمٹائمز پورٹیو جتنے بھی کریکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی مرکل سے پینالائز کرنا چاہیے ان کو بھی سزا زہود ملنی چاہیے تاکہ آنے والے لوگوں کو ایک پتہ چلے کہ اس سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے ہم لوگ ایتھے کے لیے تو بدنام ہوتے ہیں پوری دنیا میں اور وہ چند لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ایتھنک ان دیپارٹمنٹس کو بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ چھوٹا دیپارٹمنٹ ہو تو پھر اور بات ہوتی ہے یہاں پہ ایسوسییشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ ہم لوگ ایک بہت بڑے دیپارٹمنٹس کی بات کر رہے ہیں جس میں وابڈا اور پاکستان آروی یہ دونوں ہی نیک ٹو نیک ڈیفرنٹ کمپیڈیشنز میں ہوتے ہیں ہمارے ٹاپ اتھلیٹس ان کو ریپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ٹاپ اتھلیٹس ریپیزنٹ کرتے ہیں تو پاکستان ریپیزنٹ کر رہا ہوتا ہے اگر پاکستان ریپیزنٹ کر رہا ہے تو انٹرنیشنلی جو بدنامی ہوتی ہے عام لوگوں کو شاید نہیں پتا لیکن جو سپورٹس کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی اس میں کتنی زیادہ ہوتی ہے یاسر بھائی کیا میسج دیں گے اتھلیٹس اور کوچز کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹیڈ جس ڈوپنگ سے ریلیٹیڈ اور جو خاص طور پر آپ نے نیوٹریشن کی بات کی اس پہ تو ایک سپیشل پروگرام ہم کریں گے آپ کے ساتھ سپورٹس نیوٹریشن پہ اور آپ ہی طرح کے ایک دو دوستوں کو بھی انوایٹ کریں گے تاکہ اس پروگرام کو ہم لوگ وہ سپرینٹرنگ کر سکیں جی یاسر بھائی دیکھیں اب اتھلیٹس اور کوچز اس چیز کا گلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں ہے جو کہ آج سے بیس پہلے بیس سال یا پندرہ سال پہلے کیا جاتا تھا ڈیفٹرنٹ ریسورسز اویلیبل ہیں چاہے وہ فیس بک کی صورت میں ہیں ویب سائٹ کی صورت میں ہیں اور ان ٹوپ آف ڈیٹ ہر ایتھلیٹ مطبع اپنے فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں چاہے وہ باہر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں کس بندے سے اپروچ کروں گا تو مجھے گائیڈس مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی تو بیسکلی ایتھلیٹس کو اور کوچز کو اوپن ہونا چاہیے ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ کو ہورڈ کر کے کہیں گے جی کہ میں ہی جیک آف آل ٹریڈ ہوں تو پھر اس کا ریزلٹ ایسا ہی نکلتا ہے جیسا کہ یہ ہمارا دوپ ٹیسٹ میں آیا یا ہمارے ایسلیٹس کو انجری ہوئی کیوں کہ ہم ایزا ٹیم کام نہیں کر رہے ہیں ہم ایزا انڈویجوال کام کر رہے ہیں جب تک آپ ایزا ٹیم کام کرنا سٹارٹ نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے چاہے ایسلیٹس انجر ہو جائے چاہے ایسلیٹس میں ڈوپنگ کے ایشو آ جائیں اور چاہے ہماری پرپارمس ایک سیزن میں بہت اچھی ہو اور اگلے سیزن میں وہ بلکلی کلیپس کر جائے تو بیسکلی یہی میسج ہے کہ ڈسکس اور بیسکلی اوپن اپ اور لن کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے میں جب تھا پاکستان میں میں اپنے میرے صدیق صاحب پوچھتے اس کے علاوہ میں ہمارے آدمی سے ریٹائر جتنے بھی کوچش تھے میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھا کرتا تھا ہمارے ایک چمن صاحب ہوا کرتے تھے ہائی جم کے خورت ان کے پاس بیٹھ کے خالق صاحب کی سٹوریاں سنا کرتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے اس طرح کی چیزیں میں اکسپلور کرنے کی کوشش کرتا تھا پھر وہ چیزیں اس کو پھر کوشش کرتے تھے یہ ایک چیز ہے مگر جب ہم لیمٹیڈ ہو جاتے ہیں اپنے اندر ہی کے صحیح ہے جو اتھلیٹ ہے وہ کوچ تک لیمٹیڈ ہو جاتا ہے اور کوچ اسی اتھلیٹ تک لیمٹیڈ ہو جاتا ہے اور کسی کو وہ ان نہیں ہونے دیتے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ٹیلنٹیڈ اتھلیٹس کو میرے ساتھ آپ دیکھیں میں نے جو ابزرب کیا ہے سندوز آپ سے لے کے ابھی تک درمیان میں چلے میں تھوڑا سا سائیڈ پہ رہا ہوں تینکیو بڑی مچ یاسر بھائی آپ کے ان باتوں سے جو میں چیز محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتھلیٹ کوچز پہ زیادہ توجہوں کی ضرورت ہے ان کو ایڈیوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اتھلیٹس کے لیے جو آپ کا پیغام تھا بڑا ہی خوبصورت تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ زیادہ زیادہ نولیج لیں ڈسکس کریں سینئر سے کریں سائیڈز پہ جا کے ڈیفرنٹ گیمز کے کوچز اور ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے ٹارگٹس کو اچیف کرنے کے لیے جتنا نولیج لے سکتے ہیں لیں تاکہ آپ سیف اکھلیٹ کے طور پہ چیمپئن بن سکتے ہیں دوسری جانب جو آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ بات کی کہ نہ صرف کھیل یا کھلاڑی کو اپنے ایتلیٹک ایبیلٹیز کو بڑھانے کے لیے بیس ترین یہ ہے کہ آپ اپنی سٹرینٹھ اینڈ کنڈیشننگ کا خیال رکھیں آپ اپنی نیٹریشن پہ توجہ دیں آپ اپنے پروگرام کو سائنٹفیکلی آگے بڑھائیں اور جتنے بھی کوچز ہیں وہ اس پروفیشنلزم کو ایڈاپٹ کریں تاکہ ڈسکشن سے ہم لوگ زیادہ زیادہ آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ یاسر بھائی آپ سے مزید بات چیز جاری رہے گی اور شکریہ شاہد بھائی آپ نے مجھے موقع دیا اور میری بھی کوشش ہوگی اور یہ بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیس بائی سال سے میں بھی سپورٹس کی فیلڈ کے ساتھ پیچوں کہ یہ ایسی چیزیں جو ہے کہ ہم بات تو ضرور کرتے ہیں مگر لوگوں تک یہ چیزیں پہنچائی نہیں جاتی تو میرے خیال میں یہ آپ کا یہ بہت اچھا ایک انیشیٹیو ہے کہ وہ والے ہیڈن ایریا جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جن کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے جیسے موسٹ سیسن ڈوپنگ ہے نیٹریشن اور سنٹنس انیشننگ ہے تو ان پہ مطلب فیوچر میں بھی مختلف جو فیلڈ کے پرسونل ہم کے ساتھ میٹنگ ہو تاکہ ایک فردر جو ہم پرگریسیو پلان کی طرف بھی جائیں لوگوں کو پتا چلے کہ کیسے ہم ورلڈ کلاس پرفارمس لے سکتے تو آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ دعا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں حاضر ہوں بیسیکلی اپنی اس تپیسٹی میں مطلب ہیلپ کرنے کے لیے جیسے مجھے بتائیے کہ کبھی پاکستان میں اتھلیٹکس نہیں کسی اور فیڈریشن کو آپ کی ضرورت پڑے کیونکہ آپ کی جو سٹیڈیز ہیں وہ صرف اتھلیٹکس کے لیے نہیں ہیں تو کیا پاکستان کی خدمات کے لیے آپ واپس آئیں گے دیکھیں میں لوگوں کے ساتھ دابطے میں رہتا ہوں اور میں آپ کو ایک چیز بڑی مطلب اس سے واضح کر دوں کہ مطلب میں جب کسی سے بات کرتا ہوں ہمیشہ کیونکہ میں نے لیمیٹیڈ ریسورسز میں ٹریننگ کی ہے بہت لیمیٹیڈ ریسورسز میں جو ہمارے پاس آویلیبل تھے اور میں نے ورلڈ کلاس گیجٹس کو اپزر کیا ہے ان کو یوٹیلائز کیا ہے اور پھر میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوتا تھا یونیویسٹی میں کرنے کا تو کوشش تو یہی ہے کہ اپنی قوم کو کچھ سرف کیا جائے جو کسی سپورٹ کے لوگ سے رابطہ کرتے ہیں اور میں کچھ ورش آپ کے گروپس میں میں ہوں جو فیزیو تھرپس کے ہیں جو کسی اور پرس سے اندر رکھے تو اسے کوئی بھی پیشن کریں آئی زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا